معاشی ری فارمز لانے کے لیے نہیں کوئی انتخابی ری فارمز لانے کے لیے نہیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریمینل حکومت آئی، یہ امپورٹڈ حکومت آئی اس پہ مختصراً میں بات میں بھی کروں گا اور یہ ہائلائٹس ہوں گے ہمارے جلسہ عام کے اور ان نیب لاز کو امنڈ کرنے کے بعد عملاً نیب کو ختم کر دیا گیا اور جو اس کا امیجیٹ ریلیف فوری طور پہ جو کیسز پینڈنگ تھے جن میں فر جرم لگنی تھی اور جو پرووڈ کیسز تھے سالیڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود تھی کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی اس میں سے حکمران اطاعت کو یارہ سو ارب روپے کا امیجیٹ ریلیف ملے اور اس کے بعد امنڈمنٹ کے ذریعے تمام نیب لاز ختم کر دیئے گئے اب کھل کے یہ کھیلیں گے کھل کے لوٹیں گے اس ملک کو اس غریب قوم کی خون چوسیں گے اور اس میں بدقسمتی سے اس ملک کی بیروکریسی بھی فولی آن بورڈ ہوگی دوسرا ایم ایشو انہوں نے الیکشن ری فارمز جو ہم نے کی تھی جس میں الیکٹرونک ووٹنگ اور یقین جانئے ایٹی فائی سے آن ورڈ میں بھی مازوا ایک دو اسمبلیوں کے تمام اسمبلیوں کا ممبر رہا ہوں الیکشن تمام میں نے لڑے کوئی الیکشن کریڈبل نہیں ہے پاکستان کسی میں پری پول رگ ہوا کسی میں بیلٹ رگ ہوا کسی میں پوسٹ بیلٹ رگ ہوا لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا تو ان الیکشنز کو کریڈبل بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی الیکٹرونک ووٹنگ کی کیبنٹ نے منظوری دی الیکشن کمیشن کو ادایات دی گئی اور دوسرا اہم جز اس کا کہ جو نو ملین آورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان کی معیشت میں تیس بلین ڈالر کی سالانہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں انہیں رائٹ آف ووٹ نہیں تھا پی ٹی آئی حکومت نے انہیں رائٹ آف ووٹ دیا اور موجودہ حکومت نے انہی کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا اور اورسیز پاکستانیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا تو مین جو این آر او ٹو تھا ایک تو دوبارہ الیکشن داندلی زدہ الیکشن اپنی مرضی کے مطابق الیکشن اور اپنے کیسز تمام رائٹ آف کروائے نیب لاز کو ختم کیا اور امیجیٹ ریلیف گیارہ سو عرب کر لیا اور آئندہ کے لیے کھلم کھلا کرپشن کا آر کسی کو لائسنس دے دیا کہ کھلم کھلا اس پاکستان میں کرپشن کی جائے لوٹا جائے بیروکریٹ جتنی کرپشن کر سکتا ہے بیروکریٹ کرے سیاست دان جتنی کرپشن کر سکتا ہے سیاست دان کرے بزنس مین جتنی کرپشن کر سکتا ہے بزنس مین کرے سب مل کے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں اس غریب قوم کا خون چوسیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ انہوں نے ایک کمال کیا اور پھر آتے ہی مہنگائی ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آج تیس جن ختم ہو گیا ہے کل یکم جولائی ہے کل تیل کی قیمتیں اور بڑھیں گی بجلی کی قیمت اور بڑھے گی اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ پچاس روپی لیوی پر لٹر ڈیزل اور پیٹرول پہ انہوں نے لاغو کرنی ہے اب کتنی لاغو کرتے ہیں کل سے دس روپے کرتے ہیں پندرہ کرتے ہیں بیس کرتے ہیں لیکن ٹیکہ انہوں نے لازمی اس قوم کو لگا لے اور اگر تیل کی قیمت بڑھے گی تو یقیناً روز مرہ ضروریات زندگی کی تمام آئیٹمز کی قیمتیں بڑھیں گی اور عوام مزید مہنگائی کی چکی میں پسیں گے اور صرف یہ نہیں کہ آٹھ روپے یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا انہوں نے چالیس روپے پہ جانا ہے اگر آج بیس روپے آٹھ ملا کے اٹھائیس لیکن جو آئی ایم ایف سے ٹرمز تیہ ہوئی ہیں انہوں نے چالیس روپے فی یونٹ کرنا ہے تو جب بجلی اور تیل مہنگا ہوگا تو تمام ضروریات زندگی آوٹ آف ریچ ہوں گی مہنگی ہوں گی اور عوام اس پرائس آئی کی چکی میں مزید پسیں گے تو یہ دوسرا بڑا ان کا توفہ اور تیسرا دو باتیں سیاسی بھی میں کرنا چاہوں گا یہ تو پیورلی عوامی دیکھیں کتنے افسوس کی بات دو چیزوں کی مثال دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اور آپ سب سے بہتر جاننے والے لوگ ہیں ریسرچر ہیں آپ کی دنیا کی معیشت پہ بھی نظر ہے دنیا کی سیاست پہ بھی نظر ہے اور ہم سے زیادہ آپ لوگ ویلے ویئر ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اسیمبلی پروونشل اسیمبلی موجود بیلڈنگ موجود تمام طرح سہولتیں موجود سپیکر پروونشل اسیمبلی اجلاس طلب کرتا ہے لیکن اس اجلاس میں بجٹ پیش نہیں کیا جاتا اور بجٹ ایک پرائیویٹ بیلڈنگ میں پیش کار کے منظور کیا جاتا ہے دو پیرلر اسیمبلی چلائی جاتی ہیں اور جو حقیقی اپوزیشن ہے جو کل کی مجارٹی پارٹی ہے کل کی حکومت ہے اور آج بھی سب سے بڑی پارٹی سبائی اسیمبلی کے ایوان پنجاب میں بھی اور نیشنل اسیمبلی کے ایوان میں بھی سب سے بڑی اکسریتی پارٹی اسے بجٹ میں پارٹی سپیٹ کرنے سے محروم رکھا جاتا ہے اس کی بھی مثال دنیا میں کئی نہیں ملتی یہ خالصتا غیر آئینی غیر قانونی اور غیر سیاسی اقدامات سبائی حکومت پنجاب کے اس کی بھی ہم برپور مضامت کرتے ہیں اور پھر دیکھیں الیکشن کمیشن کا رول الیکشن کمیشن کا کام ہے فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا پانچ جو سپیشل سیٹس تھی ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو منعرفین بیس تو ڈسکوالیفائیڈ ہو گئے جو جنرل سیٹس کے سے اس پہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں لیکن پانچ سپیشل سیٹس ہائی کورٹ کا ڈسیئن موجود ہے آج تک اس وقت تک وہ بال نہیں ہو سکتے اور آج ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس کی جو اب اس کیس پہ ابزرویشن سیئن کے لیجٹری میٹ الیکشن ہمزہ کا ہے یا نہیں آج اس پہ فیصلہ آنا ہے اور یقیناً جو کورٹ کی ابزرویشنز ہیں یقیناً فیصلہ یہ ہوگا کہ ہمزہ کی حکومت ختم ہوگی یقیناً میں بسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لیکن نیکسٹ الیکشن سے پہلے کام از کام الیکشن کمیشن کو ان پانچ سیٹوں پہ ان پانچ ممبرز کی بحالی کرنی چاہیے اگر وہ بحالی نہیں کرتا تو یہ بھی الیکشن کمیشن کی میل اف آئی ڈی ہوگی اور ہم اس میل اف آئی ڈی بھی بھی الیکشن کمیشن کی برپور مضمت کرتے ہیں تو یہ میں نے چار پانچ 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 پہ بات کی ہے میرے ساتھ واسق کے یوں میں ایم پی ای بھی ہیں ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہیں یہ بھی مختصراً بات کریں گے اور آج ہی امجد صاحب بھی مختصراً بات کریں گے اس کے بعد جو بھی آپ کا سوال ہوگا اسے ٹیک اپ کیا جائے گی آج صاحب آبات کر دی آپ کا لیمت جی آہ بہت شکریہ جیسے کہ پہلے آہ وفاقی وزیر غلام صاحب خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کی کہ جو ایجنڈا تھا اس گورنمنٹ کا وہ واضح ہو گیا جب انہوں نے یارہ سو عرب کی چھوٹ دی اس عوام کے پیسے کی چھوٹ دی اور ان حالات میں جب آپ گورنمنٹ ٹیک اپ کریں اور یہ آپ کا ایجنڈا ہو کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے اور ریلیف آپ نے مہنگائی کی پٹرول کی آٹے کی گھی کی تیل کی اس سب کی صورت میں جو دی ہے اس کی چیخ و پکار آج پورے پاکستان میں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لوگ نلائی کے نائل ہیں آج یہ واضح بھی ہو گیا اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ جو سترہ سترہ کے الیکشن ہیں بائی الیکشنز وہ بائی الیکشن آخری دن ہوگا اس امپورٹڈ حکومت کا کم از کم پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پھر سے گورنمنٹ بنانا جاری ہے اور جس کا ٹرنڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بائی الیکشنز کہ تمام تر انتظامی مشینری کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن کی میل اف آئی ڈی ثابت ہے اس کو ثابت کرنے کے باوجود جو عوامی جو رد عمل ہے امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور جس طریقے سے مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی پبلک میں اور جو نیریٹیف چلا گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا وہ سترہ کو سترہ جلائے آپ لوگ دیکھئے گا کہ ان تمام اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنے کے باوجود حمزہ کی گورنمنٹ ختم ہوگی اور حمزہ کی گورنمنٹ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب کے جو والد محترم فیڈل میں جو آپ سمجھے کہ یہ کہنے افسوس کی بات ہے پاکستان کے ساتھ کیا یہ کھلوار ہے کہ نیب زدہ لوگوں کو آپ سب سے بڑا صوبہ بھی مل گیا نیب زدہ لوگوں کو فیڈل بھی مل گیا اور نیب زدہ لوگوں کی کیبنٹ سکسٹی پرسنٹ پر محیط ہے تو دوسری آخری بات جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ دو تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ جلسہ میں واضح کرتا چلوں ایز ایڈسٹرک پریزیڈنٹ بھی کہ میں بتاؤں کہ یہ جلسہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا جلسہ ہے اور یہ جلسہ تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے جتنے پاکستان راولپنڈی کے سیونڈ ڈیفرنٹ سپورٹ سے ریلیز آئیں گی اور ہر گلیوں سے لوگ نکلیں گے یہ کل ویجولز آپ لوگ دو تاریخ کو دیکھ لیجئے گا اور یہ جلسہ عمران خان صاحب نے جو پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے رکھے ہیں یہ ہم لوگ اس کے بعد جو ہمارے سترہ تک کے جلسے ہوں گے یہ در حقیقت شروعات ہے جو ملکی لیول کا جلسہ ہوگا اور ہوگا صرف دو ڈسٹرکس کا ایک آپ کا راولپنڈی ایک آپ کا اسلام آباد اور آپ دیکھئے گا کہ جتنے مرضی یہ اتکنڈے استعمال کریں پاکستان تحریک انصاف سترہ کو اپنی گورنمنٹ بنائے گی اس جلسے کے بعد جتنہ تسلسل رہے گا وہ ہلکے کے جلسے ہوں گے یہ سب سے بڑا جلسہ ہے اور آپ میڈیا کے توسط سے ہم بتانا چاہتے ہیں بڑا اہم رول ہے دیفینیٹلی میڈیا کا بھی اور یہ امپورٹنٹ پیلر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کہ اس جلسے میں راولپنڈی اسلام آباد کے صرف کارکنان نہیں بلکہ گلی محلے سے عام لوگ جس بھاری تعداد میں شرکت کرنا چاہ رہے وہ ایسا تاریخی ہونے جا رہے کہ اس سے پہلے پنڈی اسلام آباد میں ایسا جلسہ خان صاحب کرنی ہے تو بہت شکریہ اگر بات کرنا چاہئے میں ارسا کوئی اور پر لگیا سوال جواب ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مہربانی آپ کی میں تو صرف باقی خان صاحب نے جو بات کر دی ہے خواسق نے جو بات کی ہے کہ گورنمنٹ کس لی آئے تھی ان کا مقصد کیا تھا وہ سب کو پتا چل گیا ہے آپ سب کو پتا ہیں میں صرف اپنے الکے کے بارے میں بات کروں گا کہ میں ایم پی اے یہاں پنڈی سے پی پی تیرہ سے بناوں میں نے صرف میرے خولیک جتنے تھے وہ وزیر بھی بنے وہ مشیر بھی بنے میں نے کہا تھا نہ میں وزیر بننا چاہتا ہوں میرے الکے کی جو بنیادی مسائل تھے اس پر بڑا مجھے افسوس ہے میں اس پر بات کروں گا باقی خان صاحب نے خواسق صاحب نے بات کر دی ہے کہ جو ہم نے ڈیویلمنٹ کے کام دیئے تھے ای ڈی پی میں پہلے گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ نے جو پہلے رنگ سکیمیں تھی اس میں ساری سکیمیں اور رنگ سکیموں پر فنڈ جاری کیے گئے اب ہم نے دو سال کے بعد ای ڈی پی میں ہمیں سکیمیں ملیں الحمدللہ ہمارے پی پی تیرہ میں تین ڈگری کالج ہم نے منظوم کروائے سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہمارا الکے کے اندر پانی کا تھا میں نے بھی سولہ کروڑ اپنے فنڈ سے دیئے راشد شویک نے ساٹھ کروڑ پر دیئے جتنی سکیمیں تھی ساری اس دفعہ ای ڈی پی میں انہوں نے ختم کر دی دیکھیں یہ پبلک ہے پبلک کا فیدہ سا کوئی مہرا فیدہ نہیں سا کوئی سیاسی نہیں سا بنیادی چیزیں تھی ڈگری کالج بنیادی چیز تھی پانی کا مسئلہ تھا ہمارے دو اسپیٹل کے پیسے تھے وہ سارے انہوں نے روک دیئے میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے انہوں نے گورنمنٹ اس لیے بنائی وقتی طور ایک سال کے اندر اپنے بندوں کو نواز آجائے باقی الحمدللہ دو جلائی کے جلسے کے لیے الحمدللہ پی پی تیرہ سے پہلے بھی صحیح طریقے سے لوگ نکلیں لوگ خود نکل رہے ہیں یہ نہیں ہے خان صاحب کی کال پہ انشاءاللہ پی پی تیرہ میں الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ یہ پنڈی اور سلامباد کا جلسہ ہے انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ نکلے گے پھر پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ اس میں مین پانٹ آجی صاحب کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ تمام پنجاب میں میں پنجاب کی حد تک تو وصوف کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے آن گوئنگ سکیمز تھیں وہ سپانسرڈ چاہے ایم پی ایز کی تھی یا ایم این ایز کی سکیمز تھیں وہ تمام پہ کام روکے پیسے نکال لی ہیں اور اس بجٹ میں آن گوئنگ سکیمز کے لیے بجٹ میں الوکیشن ہوتی ہے ریفلیکشن ہوتی ہے بلوک الوکیشن سی ایم کی سوابدید پہ پیسے رکھ دیئے گئے ہیں کہ جو پیسے سکیمیں روک دی گئیں ریگولر آن گوئنگ سکیمیں روک دی گئیں کہ اب سیاسی رشوت کے طور پہ ایم پی ایز ایم این ایز کو وہ ترقیاتی فنڈ استعمال کرنے کے لیے گئے اور آن گوئنگ سکیمز ساری روک دیئے ہیں ہم حکومت کے اس اقدام کی بھی برپور مضمت کرتے ہیں بلاؤن سر وقان صاحب میرا ایک سوال ہے جی آپ پہلے پرس کانفرس کرتے تھے پنکسے شنکھے لگے ہوکے تھے آج مزیدہ بوڑن حکومت کی بدولت آگ باہر آگئے ہیں جس کی روڈ شیڈنگ نہیں ہے میں سلسل کھین گھنٹے ہوگئے میں بیٹری روشنڈ ہوگئے ہیں ایک تو یہ بتائیں اس کے اوپر آپ نے پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالی دیکھیں مکسی جس کے بھول میں روڈ شیڈنگ کے بارے میں تھوڑا دیکھیں دیکھیں آجی صاحب نے اور آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دکھا ہے کہ حکومت میں انہوں نے بھند روک لی ہے صاحب باقی رضیر قواد شنکری نے لہور ہائی کورٹ راول ٹیلی بینچ میں ایک پٹکشن بیٹری ہے آپ لوگ بھی جس سکارے جو ضرور جاتی ہو رہی ہے فند روکے جا رہے ہیں ترقیاتی منصوبے روکے جا رہے ہیں جیلم لیلا ڈبل روڈ کا منصوبہ تھا تو اس کے اوپر ہائی کورٹ سے رجوع کریں گی یقینا جی ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور اس کے علاوہ بھی ہم مختلف پہلو پہ سوچ رہے ہیں اس پہ بھی اقتماد کریں گے جہاں تک آپ نے لوڈ شیڈنگ کا کہا جی لوڈ شیڈنگ آپ نے پنکی نہیں رکھی شباز شریف کی طرح بتاتے نا یہاں پنکیاں بھی یار نہیں ہیں نا دیکھیں نا ہمارے دور میں اس قسم کی ساری چیزیں ختم کر دی گئی تھی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن اب یہ سارے مسائل پیدا کر دی گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں میں جو مین بات کرنا چاہ رہا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی لوڈ شیڈنگ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں تھی اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی ہے مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ بھی رہی ہے اور اس کی وجہ کہ انہوں نے تمام تر جو آئی پی پیز لگائے ہیں وہ یا تو تیل پہ لگائے ہیں یا گیس پہ لگائے ہیں تیل بھی مہنگا ہو گیا ہے اور گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے اور انہوں نے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ خرید نہیں پا رہے اپنے باقی اللہ تھلالے چلانے کے لیے تو انہوں نے وسائل یقجہ کر لی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عوام کو لوڈ شیڈنگ کے جن کے آگے پھینک دیا ہے ابھی شہروں میں اگر چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو دیاتوں میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آئین پاکستان میں کہیں یہ تفریق نہیں ہے کہ شہری اور دیاتی کی تفریق ہو اور اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے پچھلے دور میں کسی نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ یہ تفریق شہری اور دیاتی کی نہیں ہوگی اور لوڈ شیڈنگ ایکولی ہوگی دیاتوں میں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی جتنی شہروں میں ہوگی تو کام از کام حالانکہ دیاتوں میں لوڈ شیڈنگ سے ہماری ذرات متاثر ہو رہی ہے ہماری کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی ہوں گی پروڈکشن کام ہوتی جا رہی ہے فصلیں تو باو برباد ہوتی جا رہی ہیں شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے پروڈکٹیوٹی کام ہو رہی ہے ایکسپورٹ کام ہو رہی ہے ذر مبادلہ کے خائر میں کمی واقعہ ہو رہی ہے تو کام از کام سب سے زیادہ انہیں موجودہ حکومت کو توجہ اگر دینی ہے تو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر دینی ہے کہ تاکہ ذرات میں جو نقصانات متوقع ہیں یا انڈسٹری میں جو نقصانات متوقع ہیں اس سے نجات حاصل کی جائے اور عوام کو جو پریشانی کے عالم میں ہیں کام از کام اس سے کوئی ریلیف دیا جائے مرنز کی ملانسونوں کو بتا دے کہ لوڈ شلائے کو جلسہ ہونے جا رہے ہیں کو کے پی دی آئی سے ایک موسیقی